اور حکومت افغان کہتی ہے کہ اگر ہمیں طالبان سے لڑنا بھی پڑا تو ہم بھارت سے مدد لے لیں گے ناؤدنر لائنس والم اپنی ملیشیا بنا رہے ہیں وہ ہے یا احرات میں پندی مختلف جگہوں پہ ان کو اتھیار دے گا تاکہ وہ طالبان کے خراب لڑتے رہیں اور افغانستان میں خانہ جنگی جائے جہین دوستو موڈی ڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا افغانستان کے بارے میں بات کرے ہیں پاک میڈیا کہہ رہے کیسے طالبان نے افغانستان کے زیادہ علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب طالبان نے بارڈر پر بھی قبضہ کر لیا ہے مطلب کی چین اور پاکستان کے بارڈر پہ جو افغانستان کے ساتھ ملتا ہے اور پاک میڈیا یہاں پہ بول رہا ہے کیسے افغانستان کی سرکار نے کہا ہے کہ اگر مدد کی زفر پری تو وہ بھارتے آرمی سے مدد لیں گے اس کے بعد پاک میڈیا گھبرا گیا ہے پاک میڈیا کہہ رہے کی طالبان نے جیسے افغانستان پہ قبضہ کیا ویسے ہی پاکستان کو اب قسمیل پر بھی قبضہ کر لینا چاہیے تو اس ویڈیو میں پاک میڈیا گھبرایا ہوا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے تو اس سے پورا ضرور دیکھے گا تو چلیے اور انتصال نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں طالبان جو ہیں ان کی پیش رفت جاری ہے چمن کے قریب انہوں نے قبضے میں لے لیا پاکستان نے باب دوستی بند کر دیا اور حکومت افغان کہتی ہے کہ اگر ہمیں طالبان سے لڑنا بھی پڑا تو ہم بھارت سے مدد لے لیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان تقریباً نبے پرسنٹ افغانستان کے اوپر بے لکل اپنی فتح کے دھنجے ڈوین وہ گاڑ چکی ابھی تو یہ چمن بادر کے اوپر جو باپ دوستی ہمارا ہے وہاں بھی انہوں نے لہرا دیا اپنا جو طالبان کا فلیک جو حکومت افغانستان کا تھا وہ تار اور یہ بہت بڑا میسج ہے پوری دنیا کے لیے اور بے لخصود پاکستان کے لیے کہ ہم نے تیہتر سال بقبوزہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے اپنی شارہ کا حاصل کرنے کے لیے احتجاج کیے ٹیوٹ کیے مظاہرے کیے خموشییں کی اور سفارتی جناب باہر جا کے تقریریں کی اور تقریروں میں جا جا کے یو این اے کو کہا جی ہماری اشارہ کی چھڑا دو سیئی اور جمعہ والے دن جمعہ والے دن اور ایک اٹامک پاور ملک اچھا بہترین مسلح افواج اور دوسری طرف طرف آپ دیکھیں افغانستان میں مہت افغانی قوت ایمانی کے ساتھ یعنی کہ پچاس ملکوں کی فوج ٹیلین ڈالرز کی سرمایہ کاری دنیا کی سپر پاور امریکہ بیس سال میں کلٹ کے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ رات کے ہاں دیرو میں باگ رہے ہیں سر وہ تو ان کا جیس انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں انٹرنل بھی تھا نا انٹرنل سیچویشن گراؤنڈ ریالیٹی کی طرف بھی تو دیکھیں نا انٹردن یہاں کیا انٹردن ہے یہاں کیا ہے آپ کے پاس پوری فوج ہے ہم نے دیکھا کہ افغان صدر اشرف غنی کو ہندوستان اور امریکہ کی ایک طرح سے سرپرستی بھی آصل رہی اور اشرف غنی جو تھے وہ پاکستان مخالبی بڑے سخت بیانات دیتے رہے اور اقدامات کرتے رہے تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہندوستان جو ہے وہ اب بھی آپ کی نظر میں افغان صدر اشرف غنی کی بقاہ جنگ لڑے گا اور ایک حکمت عملی اپنائے گا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اشرف غنی سے زیادہ ان کا فوکس جو ہوگا وہ افغان طالبان کے ساتھ بہترین تعلقات استعوار کرنے پر رہے گا اب یہ چیز بھارت بھارت کو بھی اس طرح دنیا کو پتا ہے کہ یہاں پہ جب نیٹو اور امریکہ کے بہترین دنیا بھار کی بہترین ٹکنالوجی سب کچھ تھا تو وہ طالبان کو ختم نہیں کر سکے تو اب بھارت اشرف غنی کے ذریعے یہ ختم کرا لے گا وہ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ ہوگا نہیں لیکن کیا ہے کہ بھارت یہ ضرور کر سکتا ہے کہ وہاں پہ بدامنی انسیبیلٹی یہ قائم رہے گا اس کے لیے وہ وہاں پہ مختلف ملیشیا کو دے گا اتیار دے گا ناؤڈنر لائنس والے اپنی ملیشیا بنا رہے ہیں وہ ہیں یہ احرات میں مختلف جگہوں پہ ان کو اتیار دے گا تاکہ وہ طالبان کے خراب لڑتے رہیں اور افغانستان میں خانہ جنگی جاری رہے اس میں اس کو فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی حکومت وہاں پہ ایسی نہیں ہوگی جس کے لٹ پورے ملک پہ ہو تو پھر یہ اس ملک کے کسی نے کسی گوشے میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں تو آج ان کی سٹریٹیجی یہ ہے تو اگر طالبان کو یا کسی کو بھی پورا اختیار نہیں ملتا وہاں پہ افغانستان میں حکومت کرنے کا پورے افغانستان پہ تو ٹیرزم پڑھنے کے چانسز ہیں کیونکہ پھر بھارت کھل کے وہاں سے کام کرے جب ترکی بات کرتا ہے کہ ہم یہ کابل کے ائرپورٹ کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں گے تو افغان طالبان کہتے ہیں کہ پھر آپ ہمارے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے وہی بات ہے کہ پھر ٹرکی کے ساتھ ان کی علمائی ہوگی طالبان نے تو بلا کر ائرپورٹ پہ قبضہ کر رہا ہے اب اگر ٹرکی وہاں پہ بیٹھا ہے یا کوئی بیٹھا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کریں جنگ ہوگی ٹرکی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ نہ کریں ٹرکی نے یہ سارے پسکی کے تیب اردگان جو ہے وہ یہ ایمپریشن دینا چاہتا ہے کہ میں ہر طرف لیبیا میں ہوں شام میں ہوں میں گراک میں بھی ہوں ادھر بھی میں کہہ سکتا ہوں لہذا وہ آئندہ اپنے لئے ایک گراؤنڈ کیار کرنے ہیں سلطنت عثمانیہ باری شکل دینے کے لیے اس وجہ سے یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹرکی نے اتنا بڑا رسک لیا ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا صحیح نتیجہ اچھا نہیں ہوگا صحیح چلے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو پاک میڈیا جو اتنا خوش ہو رہا ہے کہ ٹالیبان نے 85% جو 90 کہہ رہے ہیں پر ابھی تک مجھے جتنا پتا ہے وہ 85 ہے تو 85% جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے افغانستان میں تو پاک میڈیا یہ نہیں سمجھ رہا کہ ٹالیبان افغانستان کے بعد پاکستان پہ آئیں گے کیونکہ ٹالیبان جو ڈورین لائن ہے پاکستان افغانستان کا بارڈر اسے نہیں مانتے ان کا ماننا ہے کہ افغانستان کا بارڈر پیشابر تک جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لئے فیوٹر میں موسیبت بن جائے گا اگر افغانستان پہ ٹالیبان کا پورا قبضہ ہو گیا تو پاکستانی میڈیا جو یہاں پہ خوش ہو رہا ہے یہ خوشی زیادہ دنوں تک نہیں ٹکے گی اور جہاں تک پاک میڈیا نے کہا کہ افغانستان میں جیسے ٹالیبان نے قبضہ کیا ہے اسے دیکھ کے پاکستان کو سبق لینا چاہیے پاکستان ایٹمک طاقت ہے پاکستان کسمن میں بھی وہ کر سکتا ہے مطلب کی پاک میڈیا یہاں پہ کھلیا ہم کہہ رہا ہے کہ پاک آرمی کو کسمن پہ قبضہ کر لینا چاہیے جیسے ٹالیبان نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہے تو اس میں پاک میڈیا غلط ہے کیونکہ ٹالیبان کا سامنا افغان آرمی سے ہے جن کی ٹریننگ زیادہ اچھی نہیں ہے اور ان کے پاس ہٹی آئی بھی زیادہ اچھے نہیں ہے تو پاک آرمی اگر بھارٹے آرمی کا سامنا کرے گی تو پاک آرمی کا حال کیا ہوگا وہ آپ سوچی سکتے ہیں بھارٹے آرمی افغان آرمی کی ٹرہ نہیں ہے بھارٹے آرمی کے پاس ایڈوانس ہٹی آر اور بہت ہی اچھی ٹریننگ ہے تو اسی لئے پاک آرمی بھی بھول کے بھی قسمی پہ قبضہ کرنے کی سوچ گئی بھی نہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کم سے کم پاک میڈیا کو پتہ نہیں ہوگا کہ پاک آرمی بھارٹے آرمی کے سامنا ٹھیک نہیں پائے گی تو انہوں نے جو ٹلنا کی ہے افغان آرمی اور بھارٹے آرمی کی وہ پورا غلط ہے اور ٹالیبان اسی لئے افغانسٹان پہ قبضہ کر پا ہے کیونکہ افغان آرمی اتنی اچھی ٹرہ سے ٹرین نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنے اچھے ہتیار ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ساری افغان آرمی کی فوکس اب کابول پہ چلی گئی ہے ان کا سارا فوکس کابول کو بچانا ہے اور اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ ٹالیبان نے اتنی آسانی سے اتنی ساری جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے اور افغانسٹان کی سرکار نے کہا ہے کہ بھارٹے آرمی سے وہ ٹیکنیکل ایسسٹنس لیں گے مجھے نہیں پتہ کہ بھارٹے آرمی افغانسٹان میں جائے گی یا نہیں پر جتنا میں نے سنا ہے کہ افغانسٹان کی سرکار نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم بھارتیا آرمی سے ٹیکنیکل ایسسٹنس لیں گے تو پاک میرے کی باتیں سنکر اگر پاک آرمی نے کبزہ کرنے کوشش کی تو پاک آرمی کا حال وہی ہوگا جو کارگل میں ہوا تھا اور پاکستانی جنرل نے جو کہا ہے کہ بھارتیا سرکار افغانستان کی سرکار کی مدد کرے گی ٹالیبان کی خلاف تو اس میں کوئی ہے رہی نہیں ہوگی کہ ٹالیبان کا روی یا کیا ہے بھارت کی طرف یہ آپ سب کو پتہ ہوگا اور ویسے بھی ٹالیبان بہت سے لائک نہیں ہے اور ٹالیبان پر اگر بھارتیا سرکار نے بھروسہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھروسہ زیادہ دنوں تک نہیں ٹکے گا کیونکہ آپ دیکھیں سکتے کہ ٹالیبان نے سانٹی کا وعدہ کیا تھا اور ابھی وہ کیا کر رہے ہیں تو اس میں مجھے کوئی ہے رہی نہیں کہ اگر بھارتیا سرکار نے افغان سرکار کی جو ابھی ہے ان کی مدد کی ٹالیبان کے خلاف اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی میڈیا ہیران کیوں ہو رہا ہے کہ ٹالیبان نے ٹرکی کو کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی کوئی آرمی نہ بھیجے کابول اے ارپورٹ کی شرکسہ کے لئے کیونکہ ٹالیبان نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی فورین آرمی کو افغانستان میں برداشت نہیں کریں گے تو ٹورکی نے ایسا فیصلہ کیا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا اور ویسے بھی ٹورکی نے امریکہ سے پیسے لے لیا ہے کابول اے ارپورٹ کی شرکسہ کے لئے تو ٹورکی اب کیا کرے گا یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کیونکہ ٹورکی نے تو پیسہ لے لیا اب امریکہ کو یا پیسے واپس کرنے پڑیں گے یا ٹورکی کو بھیجنا پڑے گا اور ٹورکی نے اگر افغانستان میں اپنی سنا بھیجی تو افغانستان میں ٹالیبان ان کا کیا حال کرے گی یہ مجھے آپ کو بٹن کی سرور نہیں ہے تو ٹورکی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کی ٹورکی اب کیا کرے گی تو چلیے دیکھتے کی فیوچر میں کیا ہوتا ہے دوست یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بات چکیا اور ہمیں چینل کو سسکرائب کرنا مت پھولیے گا ھانکی بیری مچ